بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایمیلز آتی ہیں ویڈسیپ میسیجز آتے ہیں بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ مجھے یورپ میں جاب کرنی ہے لیکن میرا ایکسپیرینس زیرو ہے کیوں زیرو ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی ابھی میں نے کالیج پاس کیا ہے ابھی میں نے ایجکیشن کمپلیٹ کی ہے اور آپ نے کہہ رکھا ہے کہ دو سارے ایکسپیرینس ہونے چاہیے تین سارے ایکسپیرینس ہونے چاہیے تو میں پاکستان میں یا انڈیا میں یا نپال میں یا بنگل دیش میں ایکسپیرینس لانا چاہتا ہی نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا فرسٹ سٹیپ کہاں سے شروع ہو یورپ سے سٹارٹ ہو تاکہ میں یورپ کی انٹرنشپ لے کر کے یورپ میں کام کروں بھی قصر رہے گی مجھے لینگویج سمجھ نہیں آئے گی سو پرولمز ہوں گی تو آپ کو ایسا پروگرام بتائیے کہ جو مجھے سپورٹ کرے زیرو ایکسپیرینس کے اوپر کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے مجھے انٹرنشپ ہی مل جائے یورپ کے اندر اور مل بھی جائے کسی اچھے اچھے سے اچھے ملک کے اندر امیر ملک کے اندر اب یہ بات تو بڑی زبردست ہو گئی اب اسے ماملہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے کیا کوئی ایسا آپشن ہے ہمارے پاس اچھا ایک تو دماغ میں رکھ لی جائے گا یہ جو کمنٹس آتا ہے فیمیل نہیں فیمیل اپلائے کر سکتی ہیں یہ سوال نہ کیا کریں کیونکہ ویزا کے لیے جوب کے لیے میل فیمیل نہیں ہوتا ہے الیجیبیلیٹی ہوتی ہے آپ کی تعلیم آپ کی قابلیت آپ کا سکل یہ نوٹک کیا کریں اپنے آپ کو فیمیل کا کوئی ڈیسا اڈوانٹج نہیں کوئی ڈیسا اڈوانٹج نہیں میل فیمیل آپ کا ذاتی معاملہ ہے آپ کو وہاں پر جو کام کرنا ہے یہی جو ویڈیو بن رہی ہے اور جو پہلے ویڈیو بنی ہے چاہے وہ ٹریک ڈرائبر کی ویڈیو تھی چاہے وہ پلمبر کی ویڈیو تھی چاہے وہ کارمنٹر کی ویڈیو تھی میل فیمیل سب کے لیے برابر تھی کوئی فرق نہیں ہوتا میل اور کام دنیا بھر میں ہے نہیں دنیا بھر میں آپ جائیں گے تو وہ ریسلنگ بھی سب بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ پر کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو ویڈیو ملے کے اس پر لیکے جاؤں گا اور وہاں سے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپلائے کریں گے جوب لیں گے کن ویب سائٹس کو پر اپلائے کریں گے کن ویب سائٹس پر آپ نہیں جائیں گے کوئی خرچہ نہیں ہوگا اپلائے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اپنے لئے اپلائے کیجئے سال میں دو بار اپرچونٹی آئے گی اپلائے کیجئے کبھی بھی جواب آ سکتا ہے ہر اپرچونٹی کے اندر سال میں دو بار ون تھاؤزن ایچ وہ ہے اپرچونٹی ہے دو ہزار لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں لہٰذا آپ لوگوں کو اپنے ناماں ڈالنا چاہیے نام ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی پرولم نہیں ہے اپنے ساتھ تو آپ سکیم نہیں کریں گے کم از کم ڈالیے سیکھئے سکرین پہ آئیے اور دلچسپی لیجئے تاکہ آپ لوگوں کا سٹارٹ ہی یورپ سے ہو کرنا کیا ہے آپ کو بالکل شروع سے شروع کروں گا سٹیپ ون سے بالکل بیسک سے گوگل کھولیے گوگل کے بعد لکھئے بلو بک پروگرام لیکزنبرگ لیکزنبرگ بہت امیر ملک ہے پیسے والا ملک ہے وہاں پر پرولم نہیں ہوگی آپ کو ورنہ سرچ خود کر لینا بلو بک اچھا سکرین دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ میں ٹائپ کروں گا الگ سے کمنٹ کے اندر یا ڈسکرپشن باکس میں یہی سے قبول کرنا پڑے گا دکھانے کا مقصد بھی ہے یہ بلو بک پروگرام لیکزنبرگ ٹائپ کرو گے تو آپ کے سامنے بلو بک پروگرام لیکزنبرگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پہلی جو ویب سیٹ آئی ہے میرے سامنے پہلی ویب سیٹ آئی ہے آپ کے سامنے ضروری نہیں کہا ہے opportunity for you آیا ہے یہ جو ویب سیٹ ہے یہ پرائیویٹ ہے یعنی گورنمنٹ کی نہیں ہے یہ کس نے بنایا ہے غلط نہیں ہوگی بری نہیں ہوگی لیکن بہرحال بک لکھاوا یہ ہے کہ بلو بک ٹرینیشپ پروگرام ہے اور 2024-2025 کے لیے فنڈڈڈ ہے فنڈڈڈ ہے سمجھ سمجھ رہے ہیں ٹک ہے نا کہ آپ کو وہاں سے فنڈ کیا جائے گا پیسے دیا جائے گا فری میں نہیں کہا فری میں نہیں ٹریننگ دیں گے آپ کو پیسے دے کر ٹریننگ دیں گے ٹک ہے اب یہاں پر وہ جو گوگل ہے وہاں پر کوئی سوالات نظر آ رہے ہیں how much do you get paid for بلو بک ٹرینیشپ پروگرام ہے لوگ جو پوچھتے ہیں it is hard to get بلو بک ٹرینیشپ پروگرام کیا یہ مشکل ہے یورپین کمیشن یہاں پر آپ کلک کر دیجئے سمپل ٹک ہے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ٹرینیشپ پروگرام ڈاٹ ای سی ڈاٹ یورپا ڈاٹ ای یو کھل جاتا ہے یورپین کمیشن کی یہ اوفیشل ویب سائیڈ ہے جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا اس شکل نظر آ جائے گی بلو بک ٹرینیشپ پروگرام ٹوائیس ایئر دا کمیشن آفر فائیف منت پیٹ پیڈ ٹرینیشپ ٹک ہے پانچ مینے کی ٹرینیگ ہوتی ہے اور دو بار سالنے آناؤنس کرتے ہیں ایک ہزار لوگوں کو یہ آفر دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہو کن اپلائے ہو کن اپلائے کے اندر آپ کہتے ہیں میں آئی ایلیجیبل ہر آدم کی اپنی ایلیجیبلیٹی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی کالفیکشن کیا ہے آپ لوگوں کی سی وی کیا ہے آئی ہاں نو آئیڈیا تو اپنی سی وی شی وی جو کچھ بکویس ڈرکومنٹس ہیں اپنی فائل سب نے بنائی ہوتی ہے فائل ٹیبل پر رکھیں اور اپنے آپ کو یہاں سے گزار لیں اور آپ کے لئے پروگرام ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہو کن اپلائے ڈسکوور کر لیتے ہیں اپلیکیشن پروسس ٹھیک ہے اپلیکیشن پروسس میں ہم آتے ہیں تو یہاں پر اپلیکیشن فار ٹرینی ٹرینیشپ سیشن ٹھیک ہے یہاں پر کرنا کیا ہے create an EU لوگن اور connect with an existing account ٹھیک ہے یا تو آپ اکاونٹ بنا لیں یا پھر آپ اپنے اکاونٹ کو لگن کر لیں تو زیادہ بات ہے پہل فرسٹ برانا پڑے گا پھر آپ کو لوگن کریں گے if you are a new user register on European authentication service EU لوگن to begin your application جب سب سب یا کریں گے آپ account create کریں گے انہوں نے option دے دیا ہے کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے رہے یہاں پہ click کریں گے تو click here to create an account account بنانا free ہے کوئی پیسہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد click submit کریں check your email account including your spam folder for confirmation جب آپ account نہ لیں گے تو جو آپ کو confirmation دیں گے وہ email account جو آپ نے دی ہوگی صحیح دیجئے گا اور اس کو پہلے کھول کر رکھئے گا یا تو direct email میں آجائے گی یا پھر وہ spam میں بھی آ سکتی ہے وہاں سے اس کو اٹھائیے اور اس کو confirm کر دیجئے کہ یہ میں ہی ہوں in the email follow the link create your password آپ password بنانے کو کہا جگا password بنائیے choose your password and submit اور اس کو اپنے پاس بنا بھی لیجئے اور اپنے پاس لکھ بھی لیجئے کہ میرا account ID password یہ ہے click proceed to the application form اور اس کے بعد proceed بھردن دبائیے تاکہ آپ form بھرنا شروع کر دیں use either the email or EU login user to login forward تو اس دون option دے دی ہیں اپ کو email یاد ہو email لکھیں یا EU login مل تو وہ ڈال دیجئے گا candidate for SE trade cannot login using electric IDs ٹھیک اچھا اب یہاں پر آرہا ہے کمپلیٹ سبمیٹ اپلکیشن فارم together with a supporting document آپ کو supporting document استعمال کرنے ہے candidate account get your candidate account click on send an application to choose a traineeship type to access the application form application form ایک سا کھل جائے گا آپ کا یہاں پر آپ sign end کر رہا رہی feel free to preview your application form submission آپ کرتے رہتے کر سکتے اگر آپ نے ایک بار کھتے ہیں اگر آپ نے ایک بار یہ کام کر دیا اور آپ نے انٹری مار دی تو دوبارہ سے چینج نہیں ہوگا اس کو مان لیا جائے گا کوئی بھی چیز چینج نہیں ہو سکتی لہذا دیکھ کیجئے اپلوڈ اوپلوڈ اوپلوڈ کہتے جی آپ ہر ڈاکومنٹ کے ذمہ دار ہوں گے جو چیز سمیٹ کروائیں گے آپ اس سے ویڈراؤ نہیں ہو سکتے کہ یا میں نے غلطی سے لگا دیا وہ ڈاکومنٹ میں بھاگی چلا گیا یہ ڈاکومنٹ میری وائی فر چلا گیا میرے بچے کا بے فم بھی لگیا ساتھ میں سوری ایو سے سیڈیزنز ہیں ان کو بھی دیا جائے گا اور نون ایو نیشنل کو بھی دیا جائے گا اپلکیشن مست have standard three year higher education degree corresponding اور complete اچھا یہاں پر یہ تو ہو گیا کہ آپ ایو سے ہوں یا نہ ہوں آپ اس میں آ سکتے ہیں پروگرم کے بارے میں مزید پڑھنا چاہئے تو پڑھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ find out what traineeship has to offer you سال میں دو sessions ہوں گے traineeship position available 1000 plus minus ہو سکتا ہے اور آپ تقریبا تقریبا 1300 euro جو ہے وہ grant کیے جائیں گے یہ amount بہت بڑی ہے cheap amount ہے اور اس کے بعد تمام چیز آپ کو آف attending and organizing meeting working groups and public hearing اب یہ جو لوگ پڑھ لکھے ہیں ان لوگوں کام ہے سیمپل اس کے اندر researching drafting and editing documentation including report and consultation ایک باب زیادہ دوں آپ کو جو لوگ اس میں apply کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے homework پوچھ لیں آپ کو homework پورا بتا کے جاؤں ہوگی کرنا ہے answering citizens inquiries supporting the management of project translating revising translations اور researching terminologies یہ translation ہے وہ آپ نے مادری زبان سے انگلیش میں کرنی ہے یا french میں کرنی پڑے یا german میں کرنی پڑے دو تین بات ضروری ہیں جب بھی ہمارا کو پروگرام ہوتا ہے اور مجھ سے کو ی پوچھتا ہے ہمارا جو event کو کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا اگر یورپ جانا ہے تو میں لینگویج کون سی لے کے جاؤں اپنے پاس انگلیش تو نمبر ون کے اوپر ہے انگلیش آپ کو آنی چاہیے انگلیش کے بغیر گزار نہیں نمبر ٹو کے پر ہمیشہ کہا ہے کہ فرنچ کو رکھیں اب آپ کی طرف روح ہو آپ کا یورپ کی طرف روح ہو سیکنڈ نمبر پر فرنچ ضروری ہے اور تھرڈ نمبر پر جرمن یہ تین لینگویج آپ کو ہیلو ہائی کی حد تک آنی چاہیے اس کے بعد ان کی ویلیو اتنی ہے کہ اگر آپ کو فرنچ آجائے تو انگلیش کی ضروری نہیں پڑھتی ہے انگلیش آجائے تو آپ کو فرنچ کی ضروری نہیں ہے لیکن اگر آنا چاہیے یہ لینگویج بہت مصال دے رہا ہوں یہ کہ آپ میٹنگ کرنی ہے آپ ریسرچ کرنی ہے ایڈیٹنگ کرنی رکومنڈیشن کی بھائی بات یہ ہے صاف بات ہے اگر مینویل کرو گے تو بہت لمبا ہے اگر مجھے آپ بولیں گے ایڈیٹنگ کرنی رکومنڈیشن کی تو یہ کام اگر میں مینویل کروں گا تو شاید مجھے تین گھنڈے لگ جائیں گے اور میں پریکٹس میں نہیں ہوں مجھے چھے گھنڈے لگ سکتے ہیں لیکن یہی کام پانچ منٹ سے پہلے کر لیتا ہوں کیونکہ میرے تمام جو ڈرافٹنگ ہوتی ایڈیٹنگ ڈکومنڈیشن ہوتی جو کچھ نے بنانا ہوتا یا میں کوئی پرزنٹیشن بنانی ہوتی ہے میں جسٹ آرڈر دیتا ہوں پہلے میں اپنے ہاتھ سے بنانے کرتا تھا اب میں صرف آرڈر دیتا ہوں اب مجھے ضرورت نہیں پڑھتی ہے ان تمام پنجائدوں میں پڑھیں سیمپل سی بات ہے اچھی بات ہے بری بات ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کام جلدی کر کے دینا ہے اور اگر ٹول آویلیبل ہیں تو کیوں نہیں کریں اب اگر آپ کہا جا رہا رہا ہے کہ آپ نے میتھمیٹک کام کرنا ہے تو زبانی کی اور نہیں کیا ضرورت اگر کلکولیٹر ہے تو کلکولیٹر کلکولیٹر کیا کرتا آپ کے لئے حل کرتا تھا تو اب اگر میرے پاس ہر کام کلکولیٹر موجود ہے تو میں استعمال کروں گا تو بھائی اس توجہو دیجئے اور تمام چیزیں جو مانگ رہے ہیں اس کو آپ اے آئی کے ذریعے کرنی کوشش کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ جب جواب آجائے گا تو آپ اس جواب کو اکارڈن ٹو ریپلائے کرو وہ کیا بول رہے ہیں آپ سے وہ بھی سوال کر رہے ہیں جو بھی ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں آپ سے پروائیٹ کر دیجئے اسی لئے انہوں نے کہا تھا جو جمع کروائیں وہ تمام ڈاکومنٹ آپ پس ہونے چاہیے وہ اوریجنل ہونے چاہیے فوجری نہیں کرنی بیمانی نہیں کرنی دھکے بازی نہیں کرنی فراڈ نہیں کرنی انٹری دینا پڑے گا تمام چیزیں آپ موقع دیا جائے گا آپ سے ایکسپرینس کی بات کر رہی نہیں رہے تو ڈاکومنٹ صحیح بھیج رہے یہ تمام چیزیں کر لی جائے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لازمی فائدہ ہوگا میں یہ نہیں کہ فرس سیزن میں فائدہ ہوگا کوئی بات نہیں سیکنڈ میں ہو جائے گا فورت میں ہو جائے گا سکس میں ہو جائے گا لیکن اگر کنسسسٹنٹ رہیں گے تو نام آ جائے کیونکہ 2000 ہاؤزن پریئر ہے اگر آپ اس کی بات ہے مثال ہے اگر کسی سو میں سے کسی دس کا جواب نہ بھی آئے تو آپ کا نقصان کیا ہوگا نقصان تو کچھ نہیں ہوا آپ اپنی کانٹینیوٹی میں کام جاری رکھیں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ یہ شکایت مت کریں کہ میرا جواب تو نہیں آیا کوئی بات نہیں آپ کا جواب کئی اور لکھا ہوگا کیونکہ ہمیں تو نہیں بتا کسی اور طریقے سے لکھا ہوگا تو اس طریقے کو اپلائی کوئی مسئلہ نہیں دل چھوڑا مت کریں آپ کا جس طرح لکھا ہو جائے گا تینشن لینے کی ضرورت نہیں لیکن اٹیم کرنا اپلائی کرنا تو فرض ہے نا وہ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے آپ کو بتا دیا جو ٹپس دیئے ہیں انہیں فالو کیجئے گا اکاؤنٹ بنانا میں نے بتا دیا ویڈیو اندر اس کو دوبارہ دیکھ لی جیگا ویڈیو کو اور فالو کر لی جیگا اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ آفیس